اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس جس طرح ہم نے چپٹر نمبر فائف میں ٹو ڈیمیلشن ایریز سٹارٹ کی تھی ٹاپک اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے ٹو ڈیمیلشن ایریز کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ویلیوز سٹور کریں گے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر ٹو ڈیمیلشن ایریز کے اندر ویلیوز سٹورڈ ہو تو ان سٹورڈ ویلیوز کے اوپر ہم کس طریقے سے کوئی اپریشن پر فارم کریں گے اور ویلیوز کو ہم کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے کیسے ان کو یوز کریں گے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سو لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ ڈیفائن کیسے کرنا ہے ایری کو اور نیشلائز کیسے کرنا ہے تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایسسنگ اینڈ فلنگ ٹو ڈیمیلشن ایریز کہ ٹو ڈیمیلشن ایریز کو ہم کیسے ایکسٹریکٹ کریں گے اور اس ٹو ڈیمیلشن ایریز کو ہم فل کیسے کریں گے سو یہ آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے سو ڈیٹر کین بیٹن ان اینی ایلیمنٹ آف ٹو ڈیمیلشن ایریز جس طریقے سے ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا تھا کہ جو ٹو ڈیمیلشن ایریز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ایک ٹیبل کے فارم میں ہم وہ ویلیوز سٹور کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس یہ ایک ویلیو ہے اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایک ویلیو ہے اس طریقے سے ہمارے پاس ہر سل میں ٹیبل کے ہر سل میں ایک نے ایک ویلیو موجود ہے اب ٹیبل کے کسی سل سے یہاں سے میں نے ویلیو اٹھانی ہوں یا میں نے یہاں سے ویلیو اٹھانی ہوں یا میں نے یہاں سے ویلیو اٹھانی ہوں یا میں نے یہاں پہ سیف کرنی ہوں ٹھیک تو مجھے کیا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کولم میں ہوں اور میں کس رو میں ہوں تو یاد رکھنا ہے کہ کولمز اور روز یہ ہمیشہ سٹارٹ ہوں گے کہاں سے یہ زیرو سے سٹارٹ ہوں گے اگر آپ لوگ دیکھیں یہ کولم زیرو column 1, column 2, column 3 and this is column 4 اس طریقے سے row 0, row 1 and this is row 2 تو ہمیں دو loops چاہیے ہوں گے ایک column کو control کرنے کے لیے اور ایک row کو control کرنے کے لیے تو اب ہمارا topic کیا ہے کہ ہم column کا number اور row کا جو number یہ ہمیں پتہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں array کے کسی بھی element کے اندر ہم کسی بھی index number پہ ہم وہ value store کر سکتے ہیں for example the following assignment اب اگر ہم نیچے اس assignment statement کو دیکھیں یہ کیا کام کر رہا ہے k of 1, 3 کے جو ہمارے پاس ایک index ہے k of 1, 3 means k array کے اندر 1 row پہ اور 3rd column پہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس 1 ہوتا ہے یہ ہمیشہ represent کر رہا ہوتا ہے کس چیز کو رو کو اور یہ جو 3 ہیں یہ represent کر رہا ہوتا ہے column کو represent کر رہا ہوتا ہے so ہم کیا کریں گے k array کے 1 row اور 3rd column پہ جائیں گے اور 15 store کریں گے 15 store کریں گے تو basically یہ کام کر رہا ہے کہ 1 row تو اگر آپ یہ دیکھیں ہم اس وقت ہیں 1 row اور 3rd column پہ ہم نے جانا ہے تو یہ 1 row and 3rd column تو اس row میں مطلب اس جگہ پہ کیا store ہو رہا تھا اس جگہ پہ value ہم store کر رہے تھے 15 store کر رہے تھے یہاں پہ تو 15 ایسے store ہو جائے گا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں array کا ایک index number mention کروں اور وہاں پہ میں یہ store کر دوں تو basically یہ جو ہمارے پاس cap 1 3 ہیں یہ basically second row ہیں اور fourth column یہ بتا رہے ہیں کہ second column and second row and four column کیوں second row اور four column یہاں پہ تو 1 اور 3 لکھا ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس array جو ہیں اس کے column ہو یا rows ہو وہ ہمیشہ zero سے start ہوں گے تو ہم دیکھیں zero one تو یہ zero one means second row اور zero one two three تو basically fourth ہمارے پاس column بن جاتا ہے اچھا normally ہم کیا کرتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس یہ ایک two dimension array ہیں ٹھیک ہے اور two dimension array کے اندر let's suppose یہ three rows ہیں اور جتنے بھی columns ہیں تو let's suppose یہاں پہ ہمارے پاس five columns ہیں تو normally normally ہم کیا کریں گے کہ ہم row وائز operation perform کریں گے کہ پہلے یہاں پہ جس طرح یہ ہمارے پاس ہو جائے گا row zero یہ ہمارے پاس ہو جائے گا row one اور یہ last one ہمارے پاس ہو جائے گا row two اس طریقے سے یہ ہمارے پاس column zero یہ ہمارے پاس column one یہ ہمارے پاس column two column three and this is column four تو ہم values کیسے store کریں گے row wise کہ ہم row zero column zero پہ value store کر رہے ہیں پھر row zero row تو وہ یہ column change کر رہا ہوں یہاں پہ value store کروں گا پھر یہاں پہ پھر ایسے پھر ایسے ہیں پھر جب یہ ہمارے پاس row ہتم ہو جائے گی row کو ہم start کر دیں گے zero سے loop کو r is equal to zero and r is less than equal to sorry column ہم change column is equal to zero اور column less than equal to four جیسی five ہو جائے گے اور اگلے row پہ چل جائے گا تو اب جو outer loop ہے r1 r کی value 1 ہو جائے گی column again اندر وائے loop zero سے start جائے گا پھر one پھر two پھر three پھر four and so on تو ہم اس طریقے سے operation perform کر سکتے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس طریقے یہ بتا رہا ہے it میں also be accessed column by column ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے یہ والی value store کر دیں پھر یہ والی وائز store کر دیں پھر یہ والی پھر یہ and پھر یہ دونوں طریقے سے کر سکتے لیکن normally ہم row wise operation perform کرتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ اب ہم کس طریقے سے ایک two dimension array کے اندر value store کریں گے اور ان values کے اوپر کوئی operation perform کرنا ہے کوئی operation مان لی جائے گا کہ ہم let's say ایک two dimension array کے اندر ایک table کے اندر value store اور ان سب کو sum کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں program number five پہلے ایک program execute کرتے ہیں program number five میں ہم کیا کر رہے ہیں program that declares a two dimension integer array of three rows and four columns تو یہ کیا کر دے گا three rows تو چلے ہم try کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک rough میں ایک array declare کر دے تو یہ اس طریقے سے یہ three rows اور four columns تو یہ four columns ہم بنا دیتے ہیں یہ four columns کی ایک area declare ہو گئی and initialize it with the data آپ کو data پہلے سے given ہے آپ کو user سے لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم program کے اندر ہی value support کر دیں گے three rows four columns three into four twelve elements ہونے چاہئے تو یہ one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve twelve elements موجود ہیں چلے program execution دیکھتے ہیں دو لانے ہمیں پتہ ہیں کہ ہمارے پاس library files ہوتی ہیں header files ہوتی ہیں اس کے اندر ایسی information موجود ہوتی ہیں جو اس program کے اندر required ہوتی ہیں ڈار h means header file i stream means input output stream conu means console input output i stream in a scene cout کے لئے use کرتے conu get che کے لئے اس program کے اندر use کریں گے ہمارے program کی compilation ہے جو execution ہے وہ wide meant سے start ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھیں integer ij total تین variable لیے گئے ایک i کے نام سے جگہ بنا دے گا ایک j کے نام سے k کے نام سے 3 into 4 k کے نام سے career declare کر دی گئی ہے 3 rows اور 4 columns کی career declare ہو گئی ہے اور اس کے اندر values بھی store کر دی گئی ہیں تو یہ کیا کر دے گا یہ first row میں value store کر دے گا اس طرحے سے یہاں store ہو جائے 30 یہاں store ہو جائے گا 20 یہاں پہ store ہو جائے گا 55 یہاں پہ 206 store ہو جائے گا یہ row ہتم اگلی row پہ چلا جائے گا 78 81 یہ سارے values اس طریقے سے store کر دے گا 81 25 90 store کر دے گا یہ row بھی ہتم ہو گئی ہمارے پاس اگلی row میں 348 67 348 67 and یہاں پہ last میں 104 store کر دے گا یہ value store ہو گئی ہیں اچھا ہم کر رہے ہیں and finds the total of all values ہم نے ان سب values کو add کر نا ہے تو بچے ہم نے end پہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس array کے سارے elements کا sum کتنا ہوا 200 300 400 500 جتنا بھی ہم ایک دفعہ بتا دیں تو total کا ہمارے پاس ایک variable ہم نے پہلے سے zero store کر دیا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب آپ لوگ کوئی بھی program کے اندر مختلف values کا sum نکالتے ہوں تو اس variable میں جس میں آپ sum store کرنا ہے اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا total sum کچھ بھی اس کے اندر پہلے سے zero store کریں گے reason بھی بتائی تھی آپ لوگ کو اگر آپ zero store نہیں کریں گے تو compiler پر اس میں کوئی garbage value store کر دے گا اور جب آپ اس میں sum کریں گے تو garbage کے ساتھ جب value add ہوگی تو garbage value ہی ملے گی آپ اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ہم جاتے ہیں program کے further execution کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک loop لگایا ہوئے zero سے start کیا اور three تک گیا ہوئے کیوں یہ loop جو ہے یہ ہم use کریں روز کے لئے یہ روز کے لئے اور رو میں نے بتایا ہمیشہ ہم start کریں گے میں color change کرتا ہوں رو ہمیشہ کہا سے start کریں رو ہمیشہ ہم zero سے start کریں تو یہ ہمارے پاس row zero row one and this is row three تو اگر آپ دیکھیں zero سے start ہے اور less than three تک less than three کیا مطلب ہوتا ہے less than three کا مطلب two تو zero سے لے two تک جا رہا یہ میں آپ کو execute کروں گا تو یہ پہ less than equal to two بھی لکھ سکتے اور less than three بھی لکھ سکتے ایک ہی مطلب ہے دیکھیں میں کہتا ہوں کہ three سے کم i کی value کم ہے three سے three سے three column تو column zero سے start ہے اور less than four تک less than four کا مطلب three تک جا رہا ہے پچھلے اس کو execute کرتے ہیں میں یہاں پہ execution کرتا ہوں میں ایک دو execution کروں گا i کی value ہمارے پاس ہے zero اور یہاں پہ میں value put کر دوں i less than three means zero is less than three that is true یہ true تو نیچے آجائے گا اور اس میں j کی value ہمارے پاس ہے zero اور j کی value zero is less than four that is true یہاں پہ آجائے گا total میں آجائے گا اور total میں کیا کر رہا ہے یہ دیکھتے ہیں میں short میں لکھوں گا total is equal to total plus k of i لکھا وائے اور پھر j لکھا وائے تو i اور j کی value کیا ہیں i اور j کی value zero ہیں تو means k zero zero location اور zero location پہ جائے گا تو وہاں پہ 30 store ہے total میں zero store ہے plus k array میں zero location پہ 30 store ہے تو وہ اٹھا دے گا وہاں سے اور کر دے گا zero plus 30 30 اور کھا store کر دے گا total کے اندر وہ store کر دے گا اب اس طریقے سے دوبارہ جب j اب دیکھیں اب یہاں سے compiler جائے گا j کے اوپر j میں جائے گا j کی value increase ہو جائے گی j کی value اب بن جائے گی اب 1 ہو جائے گی j کی value اور compiler again condition check کرے گا j less than equal to 4 that is 1 is less than equal to 4 true اندر چلا جائے گا total میں again کچھ values add کرے گا اب k array میں جائے گا i کی value تو 0 ہے اور j value 1 i کی value 0 جو کے row ہے i row ہے ٹھیک کہ وہ 0 ہے اور j جو column ہے اس کی value 1 ہو چکی 0 1 20 اب 20 یہاں سے اٹھا دے گا اور total میں پہلے سے 30 store last time 50 store کر دے total میں اس طریقے سے value add ہو جائے گی and so on اس ساری value جب add ہو جائیں گی تو اس loop کے body میں ہے یہ اور اس loop کے body میں ہے یہ تو جب یہ loop ختم ہو جائے گا add the end print کر دے گا total is equal to total ki value ہے جو answer arrow print کر دے گا practical execute کرتے اس کو میں dev c plus پہ آیا ہوں اور اس کو execute کرتے ہیں اب اگر آپ لوگ دیکھ تو یہ وئی پروگرام ہے less than 3 لکھا ہے less than 4 لکھا ہوا ہے تو execute کرتے اس کو اگر آپ دیکھ ہمارے پاس answer آکھ ایٹ 0 سے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ less than equal to 2 بھی لکھ سکتے ہیں less than equal to 2 اور less than equal to 3 بھی لکھ سکتا ہوں میں less than equal to 3 لکھ سکتا ہوں دیکھتے ہیں اب دوبار execute کر اس کو تو ہمارے پاس وی answer آگیا ہے اس طریقے سے اس program کے ساتھ آپ لوگ کھیلیں گے اس طرح مختلف values دیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ جو values ہم ایسے بھی یہ bracket میں نہیں لگا تھا یہ وی bracket ہم کرنے کے لیے 104 کو 105 کرتا ہوں دیکھتے کب 808 result آ جائے گا تو ہمارے پاس 808 result آ گیا ہے چلیں بڑھتے ہیں دوسرے program کی طرف دوسرے program کیا کر رہا ہے کہ the following program will multiply each element of the array by 2 that has 3 rows and 4 columns again ہمارے پاس ایک array ہیں اس کے اندر ہمارے پاس اس طریقے سے 3 rows and 4 columns ہیں اب ہم کیا کریں کہ اس element کو اٹھائیں گے اور اس کو 2 سے multiply کر دیں گے مان دیجئے کہ یہاں پہ 5 ہے تو 5 multiply by 2 10 10 اس طرح display کر دیں گا اور یہاں پہ 3 store ہے تو 2 2 سے multiply کر دیں گے 6 display ہو جائے اس طریقے سے اگر یہاں 10 store ہے تو 2 سے multiply کر کر اس طریقے سے ہم نے اس array کے اندر کام کرنا ہے تو again ہم نے کیا کرنا ہے ij دو loop لگانے کے لئے array کے اندر values پہلے سے دی گئی ہیں 1 2 3 4 random value دے گئی ہے again اس طریقے سے ہم نے loop لگایا row کے لئے یہ columns کے لئے یہ ہمارے پاس rows کے لئے اور یہ ہمارے پاس columns کے لئے اور set weight کو اگر نہ بھی لگائیں تب بھی ٹھیک ہے میں اپ practical دکھاتا ہوں اچھا یہاں پہ ایک book غلطی کر کر بتاتا ہوں اگر آپ لوگ دیکھیں آپ کے پاس output کیا یہ ہے پھر اگلی لانے میں ٹین ٹو 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 ٹین ٹکی کیسے ہی آیا کیونکہ دیکھیں one کے ساتھ اگر two multiply کر دیں تو two آ جائے گا اس طریقے سے اس two کے ساتھ two multiply کروں تو تو four آ جائے گا اس three کے ساتھ two multiply کروں گا تو six آ جائے گا لیکن اگر میں as it is book program execute کر دوں یہ book program as it is میں لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں اس کو یہ بالکل as it is program میں صرف یہ دیکھیں یہ breakable بلکہ میں extra لگا ہے اب دیکھیں یہ four یہ four ہے اور یہ یہ four ہے پھر c out set جو بھی لکھا ہو ہے اب دیکھئے گا جب میں اس program کو run کرتا ہوں تو یہ میں پاس ایک الان میں آرہی output بکور نے کیا کیا ہوا ہے آپ کو یہ والے bracket اور end پر یہ والے bracket یہ لگائیں گے یہ اس four کی body میں لانا پڑے گا آپ کو یہ والا تو جب میں اس کو execute کرتا ہوں تو میرے پاس exactly book والی output آرہی ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بچے کہ آپ لوگوں نے ساتھ کھلنا پڑے پہلی رو کے جو values ہیں پہلی رو کی values کو 2 سے اگری رو کی value کو 3 سے 4 سے multiply کریں اور پھر output دکھائیں تو اس طرح کے جب آپ پروگرائم کے ساتھ کھلیں گے مختلف چیزیں چینج کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا اس سے لیلی کوئی بھی موسیقی موسیقی